ہلو میرے پیارے دوستو ایم اس ورڈ سیریز کی لیکچر ور میں آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ورڈ کے انٹرفیس کے بارے میں دوستو کس طرح سے ہم ورڈ کے فائل کو اوپن کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس ورڈ فائل کو کلوز کریں گے اور ساتھ ہی کون کون سے اپشنس ہیں شارٹ کٹ کیس کیا ہے اوپن کرنے کے لیے وہ آج ہم اور اس انٹرفیس کے بارے میں بھی آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ میری اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں سو دیٹ کے آپ کا اور میرا ساتھ بنا رہے ہیں دوستو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ایم اس ورڈ جو ہے آپ کے سسٹم میں کوئی کسی بھی ورڈ جن کا ایم اس ورڈ آپ انسٹال کر کے ایم اس ورڈ بھی کام کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ میں سے نئے ہیں جنہوں نے ایم اس ورڈ نہیں آتا ہے تو میں رکیسٹ کرتا ہوں ان ساب سے کہ آپ لیکچر سیریز وائے دیکھیں اور سٹارٹنگ لیکچر سے آپ دیکھیں سو دیٹ کا آپ کو ورڈ جو ہے اس پر ہولڈ ہو جائے اور خاص کر میں اپنے سٹوڈنٹ سے میں جو رکیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کمپلیٹ لیکچرز دیکھیں دوستو اس ایم اس ورڈ کو اپن کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا وہ آج اس لیکچر میں ہم کمپلیٹ لیے ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو ساتھی ہم جو اس انٹرپیس ورڈ کا اس کے بارے میں جو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جیسے جب آپ کمپیٹر دوستو آنٹ کرتے ہو تو آپ کی سکرین میں اس طرح کا وینڈوز آتا ہے یا اگر آپ کا وینڈوز 8 ہے وینڈوز 10 ہے کوئی بھی ورجن جو ہے آپ کے کمپیٹر میں اپرائٹنگ سسٹم انسٹال تھے تو اب اس اسruktت Rule اس Display کے اندر آپ کو جیسٹ پلیٹ اس لو بٹن اگر whoo u crab به یونڈوز 7 ہے تو گھر یہاں پہ دیکھنا ہے کہ بہت سارے سوپٹ ویئرز آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہے اور ایک بات آپ کو یاد رکھنے ہوگی آپ اپنے کمپیوٹر میں مسور تب تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ کے کمپیوٹر میں مسور آفیس کا فل پیکج انسٹال نہیں ہوگا دوستو مس آفیس 2016 جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ مس آفیس 2016 کا ورجن میری کمپیوٹر میں انسٹال ہے آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے کمپیوٹر میں 2010 کا ورجن انسٹال ہو یا 2013, 2008, 2019 کوئی بھی ورجن انسٹال ہو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں تھوڑی سی فیچرز میں ادھر ادھر کا فارق ہوتا ہے اور باقی کام کرنے میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ہم مس آفیس 2016 کے ورڈ کو ہی لے لیتے ہیں اور اس کو شروع سے ہم شروع کرتے ہیں چلیے دوستو مس آفیس پہ میں کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں مس آفیس پہ کلک کرنے کے ساتھ بہت سارے اپلیکیشنز اس کے اندر آپ کو دکھائے دے رہے ہوگی اور آپ کو سب سے نیچے یہاں پہ دکھائے دے رہے ورڈ 2016 اگر آپ کے پاس مس آفیس 2010 ورجن ہے تو آپ کو یہ لکھا ہوگا ہے مس آفیس 2010 ورڈ یہاں پہ کسی جگہ تو آپ ورڈ پہ کلک کریں گے ورڈ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح سے 2016 کی جو سکرین ہے وہ اس طرح سے آ جاتی ہے یہاں پہ آپ کو ریسنٹ فائلز آ جاتے ہیں اور اس سائٹ میں آپ کو بلینک ڈاکومنٹ آ جاتا ہے اور بلینک ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ کو بہت سارے ٹیمپلیٹس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ٹیمپلیٹس آ جاتے ہیں آپ کو سامنے میں جو بھی ریپورٹس ہیں آپ کو بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کرنا ہے بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کرنے کے ساتھ آپ کو اس طرح کا جو ہے انٹرپیس سامنے آ جائے گا جیسے کہ آپ دے سکتے یہ ایک ورڈ فائل ہے یہ ایک ورڈ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کے سامنے open ہو گیا ہے یہ تو ایک طریقہ ہے آپ کس طرح سے MS Word کو open کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ میں دکھاتا ہوں میں یہاں پہ cross جو آپ کو تین بٹنlers دکھائی دے رہے ہیں minus دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو اور یہاں پہ آپ کو restore کا بٹن دکھائی دے رہا ہوگا اور ساتھی آپ کو یہاں پہ close کا بٹن دکھائی دے رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ cross button ہے اس cross button پہ click کیجئے اور یہ جو file ہے یہ close ہوگی آپ کے system سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہاں start button پہ click کریں گے ایک shortcut command آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ ms word کو open کرنا چاہتے ہیں تو وہ shortcut command کہہ ہے وہ کہہ ہے آپ یہاں پہ click کر سکتے ہیں click کرنے کے ساتھ یہاں پہ ایک command لکھ سکتے ہیں win word win word کو word لکھنے کے ساتھ آپ interpress کیجئے آپ دیکھیں آپ کو اسی طرح کا document سامنے آ جائے گا جس طرح ہمیں word file پہ click کیا تھا اور یہاں blank document پہ click کرنے کے ساتھ ہی آپ کو یہ page جو ہے آپ کو word کا interface سامنے آ جائے گا اور اسی پہ آپ کو کام کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم تھوڑی سے اس interface کے بارے میں discuss کر لیتے ہیں اس interface پہ کیا کیا چیز ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستر سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا آرہا ہے آپ کو document 4 آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ document 4 لکھا ہوا ہے یہ title bar ہے اس کو title bar بول رہے ہوں شاید میں نے اس سے پہلے کچھ documents open کے اس لئے document 4 آ رہا ہے document 1 سب سے پہلے آئے گا آپ کو اس کے بعد document 2 document 3 document 4 تو یہاں پہ آپ کو document 4 آ رہا ہے اس کے بعد جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چیزیں یہ چیزیں جو ہے اس کو آپ بول سکتے ہیں quick access tool bar یہ quickly access کرنے کے لئے کچھ جو buttons آپ کو ملتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ کو save کرنے تو quick لے آپ یہاں پہ اس button پہ click کروگے تو save ہو جائے گا quick minute جلدی کرنے کے لئے undo کرنا ہے redo کرنا ہے وہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ quick access tool bar ہے اس tool bar میں آپ کو add کرنا ہے delete کرنا ہے آپ یہاں اس arrow button پہ click کر کے آپ کو بہت سارے options یہاں پہ ملنے والے ہیں جیسے یہاں پہ آپ میرے دوستو دیکھ سکتے ہیں new ہے open ہے save new کوئی چیز نہیں ہے add کرنا چاہتے ہیں go and write new draw table پہ click کروگے یہاں پہ table کا بھی آپ کو کیا جائے گا اس میں add ہو جائے گا دوستو اس کے بعد یہ menu options ہیں یہاں پہ file ہے file کے اندر بھی آپ کے اپنے menus نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آپ کو دکھانے دو جا رہا ہوں file کے آپ یہاں پہ دیکھیں file option ہے آپ کو یہاں پہ home option ہے آپ کو یہاں پہ insert option ہے یہ menu bar ہے design option ہے layout option ہے references ہے یعنی بہت سارے menu options آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اس طرح جیسے آپ کو یہاں پہ insert option دے رہا ہے insert کے اندر آپ کو sub menu اس کے جو الگ parts دکھائی دے رہے ہیں اس کو آپ کو ribbon بولتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو ribbon بولتے ہیں اور ہر ایک جیسے home پہ میں نے کلک کیا اس کا ایک الگ ribbon part ہوگا وہ آپ کے screen کے سامنے حج ہوگا یہ آپ کو ہر ایک word کے version میں ملے گا چاہے وہ 2010 کا ہو 8 کا 7 کا ہو یا 13 version ہو 19 version ہو آپ کو اسی طرح کا ایک interface سامنے آ جائے گا insert button پہ آپ click کروگے تو اس کا ایک ribbon کا part الگ ہوتا ہے لیکن اگر آپ ribbon کو دیکھوگے اگر آپ یہاں پہ اس ribbon کی بات کروگے جو آپ کے سامنے یہ ribbon ہے اس ribbon میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے دوستو کہ یہ جو ribbon ہے اس میں الگ الگ blocks میں divide کیا گیا ہے ہر ایک ribbon کو جیسے یہاں پہ ایک block ہے clipboard اور clipboard کے اندر الگ الگ options ہیں الگ الگ buttons ہیں پھر font font کے اندر الگ الگ buttons ہیں پھر اس کے بعد paragraph paragraph کے اندر بھی الگ الگ buttons ہیں اس کے بعد آپ stylus کی بات کروگے تو stylus کے اندر بھی الگ الگ blocks ہیں ٹھیک ہے تو ہر ایک option میں اسی طرح سے آپ کو ملے گا یہاں interface کی اوپر اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھوگے جو یہ white screen آپ کو سامنے دکھائے دی رہے یہ page ہے اس page پہ آپ لکھوگے آپ type کروگے آپ کو جو document تیار کرنا ہے اس document to go off اسی کے اندر لکھوگے چائل آپ کوئی بھی چیز کسی بھی چیز بھی کام کروئے تو terminus you are going to write the content on this page یہ پیج ہے اس page کے اوپر جد بھی چیز آپ لکھنے جا رہے ہو آپ آرام سے اس چیز کو یہاں پہ type کر سکتے ہیں دوستو چلیں شروع کرتے ہیں میں کچھ لکھتا ہوں جیسے my name is Khan my name is Khan my name is Khan and I am not a terrorist وہ نہیں لکھنے والا ہوں چلیں چھوٹیں my name is Khan ٹھیک ہے تو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں میں size ابھی آپ کو سیکھنا نہیں ہے size بڑا بڑا کرنا so that کیا آپ کو دیکھیں میں نے یہاں پہ کچھ content لکھا آپ کچھ بھی type کر سکتے ہیں اس page اور آپ ساتھی دیکھ سکتے ہیں اسی black جو blue screen آتی یہ document جو میں نے یہاں پہ لکھا document پوری title باہر ہے آپ جب file کو save کروگے تو یہاں پہ یہ document 4 نہیں آئے گا یہاں پہ وہ چیز آئے گا جس نام سے آپ فائل کو save کروگے جیسے میں اس file کو save میں کوئی یہ کام کرتا ہوں جیسے میں اس file کو save کرنے والا ہوں میں file پہ click کرتا ہوں یہاں پہ اور file پہ آپ کو بہت سارے options آپ کو save option ملتا save as پہ save to this file to this pc دوسر musique پہ ül�ی س まla اس мне میں cancel n اس کے بعد یہاں پہ تین بٹنز آپ رائٹ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں تمesy اٹھائیڈ جیسا پر قُلس ہوگی فائل تسک بار میں ہوتا ہے اس پر اوکر کلک کرتا ہوں تو میں اس فائل پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ فائل پھر سی اوپن ہو گئی ہے تو مائنس منمائز کرنے کے لئے دسک بار پہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ جو رسٹور ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو فائل ہے وہ اس سکرین سے چھوٹی اور بڑی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ کلوز فائل ہے آپ کراس پہ کلک کرو گے جیسے میں یہاں پہ کراس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ فائل کلوز ہو گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوئی فائل اوپن نہیں ہے جو یہ دوسری فائل ہے جو میں آپ کو پہلی ریپورڈ کی لیکچر وائن ہے بیس ساپ ایمیس ورڈ تو اوپن کیسے کرتے ہیں آپ کو میں نے دکھایا ٹھیک ہے ٹائٹل بار کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے آرڑی مینو کے بارے میں ریپنٹ میں بہت ہر بہت 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 رہا ہوں کہ ریپنٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ان سارے اوپشنز کو ہم نے لیکچر وائز آرام سے سیکھنا ہے آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ایک چیز کو ہم سیکھیں گے اور آپ ورڈ میں انشاءاللہ ایکسپرٹ بننے والے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اور ایک چیز آپ کو سامنے آئے گی یہاں پہ زوم ہوائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زوم اوپشن ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہاں پہ اس کو سیکرن کو تھوڑا سا سائز بڑھا لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ زوم اوپشن ہے اس کا مطلب ہے آپ پیج کی سائز کو بڑھا سکتے ہیں پیج کو زوم کر سکتے ہیں یہاں اس پلس پہ کلک کر لیتے ہیں آپ دیکھیں زوم ہو رہا ہے اور آپ یہاں پہ کنٹنٹس کو دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ دیکھوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں یہ چیز کو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پہ زوم ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں آپ کے کنٹنٹس کتنے زوم ہو رہے ہیں آپ کے دکھائے دے اور پھائیو ہنٹن تب آپ لاصٹ زوم کر سکتے ہو اور اسے کم آپ کو کرنے آپ کر سکتے ہو یہاں پہ زوم اپشن ہے یہاں پہ آپ کو لے آؤٹ اپشن آتے ہیں پرنٹ لے آؤٹ لے آؤٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ویب لے آؤٹ پرنٹ لے آؤٹ وغیرہ کچھ اپشن آپ کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ پیج نمبرنگ آ رہے ہیں پیج ون پہ ہیں آپ ہم اور ایک چیز جب آپ ورڈ کے اندر ٹائپ کرو گے آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں کہ کئی سے دوسری میں ایک ہی پیج آپ کو اس وقت آ رہا ہے ٹھیک ہے دوسری پیج تو آئی نہیں رہا لیکن جب آپ ایک پیج کو کمپلیٹ کرو گے جب آپ ورڈ پیج کو لکھ ہوگی اگر آپ جتنا آپ لکھتے لکھتے جاؤ گے آپ انٹر کرو گے تو آپ ایٹ لاسٹ دوسری پیج پہ بھی آرام سے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے ورڈ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیے یہ ایک اس کا ایک جو ہے پرنٹ پیج ہے اب ہم کس طرح سے اوپن کرتے ہیں ہوپلی آپ کو سمجھ آیا ہے دوستہ اس کے ساتھی ہم جو ہے اس لیکچر کو کلوز کرتے ہیں اور دوسری لیکچر میں ہم مینی اوپشنز کو جتنے بھی مینی اوپشنز کے اوپشنز ہیں ان کو آرام سے ایک ایک کر کے سیکھ لیتے ہیں تو ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں تب تب کے لیے اللہ حافظ